بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے اپنی نظر کرم فرمائے تو آج موسم ہو رہا ہے بہت ہی خوبصورت دھل کھیل کسی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی ہے تو میں نکلی ہوں گھر سے باہر اور یہاں باغ میں ماشاءاللہ سے عام بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں تو ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور یہاں پر جو ہیں عام بہت ہی خوبصورت سے لگتے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ چھوٹا سا عام کا پیڑ ہے لیکن عامیاں جو ہیں اس پر بہت زیادہ ہیں حالانکہ آندھی سے بہت زیادہ نقصان ہو گئے ہیں اس پر عاموں کے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ جو نصیب کے دانے لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بزرگ جو کہتے ہیں جس کا جس دانے پر نصیب ہو وہ اسے مل کے رہتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سے گچھے یہ ایک اور چھوٹا سا عام کا پیڑ ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ بہت ہی دلکش نظارہ یہاں دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت منظر ہے نا اور ساتھ میں جو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس سے تو دل بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے چلیں جی یہ ہو گئے عام کے درخت اور اب ایک پودا آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں یہاں پہ انار کا ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی خوبصورت پودا ہے اور انار جو ہے ماشاءاللہ موٹے موٹے سے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ والے انار ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور اس سائٹ پہ تھوڑے سے زیادہ ہیں انار یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں بھی اس کے ساتھ ہی ہے ایک اور طرح خجور کا جس پہ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے خجوریں لگی رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھرے بھرے سے جیسے بھورے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ اس پہ خجوریں لگی ہیں ماشاءاللہ اللہ کرے خیر سے پک جائیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے جی ایک مالٹے کا پودا جس پہ ابھی چھوٹے چھوٹے سے مالٹے لگی ہوئے ہیں انہیں تقریباً پانچ سے چھ ماہ دیر ہے ابھی پکنے میں کیونکہ ابھی مالٹوں کا سیزن بھی نیرکیال سے تقریباً دسمبر میں ہی ہوتا ہے نومبر دسمبر میں ہی ابھی یہ چھوٹے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ویسے گاؤں کی یہی ایک خوبی ہوتی ہے جو یہاں پہ پودے ہوتے ہیں نہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں ان پہ جب پرندے جہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو منظر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بندہ جنت سے ہو کر آیا ہو اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا برکول نہ بھولیں اللہ حافظ